السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب لوگ اور کیا حال چال ہیں کیسے گزر رہی ہے لائف آپ سب کی امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہی ہو اور جی ما شاء اللہ سے رمضان کی آمد آمد ہے تھوڑے ہی دن رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان المبارک پہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو روزی رکھنے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت آمین اور تیاریاں شیاریاں کر لیا سب لوگوں نے راشن پانی لے کے کٹھا کر لیا ہے رمضان کے لئے کیونکہ جیسے رمضان شروع ہونا ہے بلکہ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ساری چیزوں کی پرائسز آسمان کو چھونے لگ جائیں گی آسمان کی بلندیوں کو ہاتھ لگانے لگ جائیں گی تو جو لوگ لے سکتے ہیں انہوں نے تو شاید کچھ نہ کچھ سٹاک اپنا کر لیا ہوگا اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں آلو والے سموسے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی چھوٹی موٹی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی جس کو اچھی لگے وہ ٹرائے ضرور کریے گا مزہ آئے گا اور نئے نئے طریقے کے ڈشیز بنیں گی کبھی کچھ کبھی کچھ پکوڑے سموسے رول اور بس یہاں پر تو ابھی تک میں نے جو رول پٹیاں سموسا پٹی ہوتی ہے نا رول فائل اور اس ٹائب کی چیزیں وہ میں نے یہاں پر نہیں دیکھی ہیں کیونکہ پاکستان میں تو اتنا عرصہ ہو گیا کبھی آہ ایسے آٹا خود سے گون کر اور بیل کر روٹی تو رول سموسے وغیرہ کبھی بھی نہیں بنائے وہی سٹریپس لے کر آتے ہوتے تھے اور اسی کے اندر فل کر کے اتنے زبردست آہ کرسپی رول یا سموسے جو بھی آپ نے بنانا ہوتا تھا اپنی منمرضی مطابق شیف آپ اس کی بنا لیا کرتے تھے تو یہاں پر ابھی تک مجھے وہ چیز ملی نہیں دھونوں گی انشاءاللہ کیا پتہ ملی جائے تو پھر بس سموسوں کی شیف اچھی نہیں بنی تھی وہ تو آگے آپ لوگ دیکھ ہی نہیں گے تین طرح آگے میں نے بنائے ہیرول بھی بنائے میں نے سموسا بھی بنائے میں نے کہا نہیں یہ پلان جو ہے نا کینسل کرنا چاہیے بہت ہی زیادہ برا لگ رہا ہے پھٹے میں سموسے پھر میں نے ایک اور چیز ڈیفرنٹ بنائی تھی تو وہ آپ لوگ دیکھیں گے آگے اور اتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہمارے گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے تو جب بھی ہمیں دھوپ سیکھنے کا دل کرتا ہے نا پھر ہمیں گھر سے باہر آنا پڑتا ہے تو میں نے بھی آج ایسی کیا حالانکہ گرمی چلی گئی ہے میں نے سارا کچھ سمیٹ کے رکھ دیا ہے اور اس کے باوجود ابھی بھی تھنڈ نہیں گئی ہے ابھی بھی کسی بھی ٹائم جو ہے نا اچھا سا تھنڈا موسم ہو جاتا ہے ہوا چلنے لگتی ہے اور کبھی مطلب نارمل سا موسم ہوتا ہے تو تھوڑی بہت تھنڈ محسوس ہو رہی تھی میں نے کہا چلو میں باہر ہی چلی جاتی ہوں دھوپ میں جا کے بیٹھتی ہوں پھر میں گھر سے باہر آئی ہوں نیچے آ کر بینچ پر بیٹھی ہوں ان فرنٹ آف دا سن میں سورج سے باتیں کر رہی ہوں اچھے طریقے سے میں ذرا کون سی ویٹامین ہوتی ہے اس کے اندر سنشائن کے اندر سورج سے جملتی ہے ویٹامین ڈ شاید ہاں چلو میں نے کہا لے لوں شاید میری باڈی کو ضرورت ہو اس چیز کی ہو جی ایک آنٹی نا بھی یہاں سے گزر رہی تھی اپنے انکل کے ساتھ مطلب اپنے انکل کے ساتھ نہیں آنٹی اور انکل گزر رہے تھا یہاں سے تو وہ مجھے اس طریقے سے دیکھ رہی جیوے میں انہوں نے گواچی تھی یہاں مطلب واہ واہ آنٹی آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی چلے گئی ہیں خیر آپ تو لوگ یہاں پر واکر ہیں اپنے پیٹس کو لے کر اور یہاں پر زیادہ تر ڈاگز بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کیٹس تو بہت کام ہوتی ہیں اگر ہوتی بھی ہیں تو ان کو اتنا زیادہ بائی نہیں لے کے آتے دیکھی بھی نہیں اتنی زیادہ تو لیکن اتنے اوف اللہ کوئی یہاں پر مطلب کیا کہتے ہیں اسے کہ اتنی طرح طرح کہ پیٹس ہیں لوگوں کے پاس مطلب ڈاگز کے اندر ہی اتنی زیادہ ان کی کائنڈز ہیں اللہ جی اور کچھ کچھ تو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ یہ مطلب یہ تھے جن کو آپ لوگوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے ایسے تھے ان کو کہ آپ نے پالا ہوا ہے لیکن اور کچھ کچھ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کو دل کرتا ہے کیا ہاتھ لگائیں یا ان کو پکڑیں لیکن ایسے عجیب عجیب طرح کے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ اور بس جی میں یہاں باہر بیٹھ کر لوگوں کی چہل قدمی دیکھ رہی ہوں آتی جاتی گزرتی ایکٹیویٹی ڈھونڈوں کیونکہ یہاں پر رہنے کے لیے مطلب یہاں کی لینگویج سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس کو لینگویج نہیں آتی وہ ایسا ہے جیسے گونگا گونگا بن کے گھر سے باہر نکلو اور گونگے بن کے گھر کے اندر چلے جاؤ اور پھر آپ نے اس کے بعد ہی اپنے گھر جا کر ہی کوئی گفتگو کرنی ہے کیونکہ باہر آپ یہاں پر اسپینیش کے علاوہ کوئی لینگویج بولی نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر لوگوں کو انگلیش بھی بہت 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 کم لوگوں کو آتی ہے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کروں کوئی اسپینیش لینگویج کا کورس اور یہاں پر کلاسیز بھی ایسے ہوتی ہیں کہ کوئی مطلب سینٹر ایسا ہوتا ہے جس میں تین دن کلاسیز ہوتی ہیں کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں دو دن کلاسیز ہوتی ہیں تو اب میں ٹیوزڈے اور تھرزڈے والی کا سوچری یونیورسٹی میں انمیشن لے لوں کیونکہ یہاں پر جاتی ہیں فرینڈز اور بھی تو پھر انہی کے ساتھ آنا جانا ہو جائے کرے گا جو دو دن سیکھوں گی جب باقی بیچ میں دنوں کا گیپ آئے گر اس پر میں بھول جاؤں گی میں نے سیکھا کیا تھا اتنی مشکل ہے سپینیش جب لوگ ایسے تر 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 کر کے بول رہے ہوتے سچی میرا دماغ گھوم جاتا ہے کہ اتنی مشکل ہے یہ لوگ کیسے بولتے ہیں کیا پتا وہ لوگ اور دیکھیں جی یہاں پر میری سموسا بنانے کی ناکام کوشش کبھی کسی نے کھایا ایسا ڈنگا چپا سموسا دیکھیں آپ دیکھتے جائیں پھر میں نے اچھا سموسا نہیں مان چلو میں رول بناتی پھر روٹی تو اتنی بڑی ساری تھی میں چلو میں کٹی کر لوگ رول کہا اس کو جب تو وہ کتنا بھی ڈنگا سا لگ رہا تھا ایک اور پھر میں نے بنایا پھر بس میں نے کہا چھوڑو مجھے نہیں سمجھا رہا میری سموسا بنانے کی ناکام کوشش کے بعد میں نے کہا میں اس کا استعمال کر لوگ یہ نا ہمارے پس تین سائز کے یہ جو سانچا کہہ لیں کیا کہہ لیں آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو مرضی کہہ لیں پھر اس کے اوپر میں نے روٹی بھیل کے رکھی آلو کا مسالہ ڈالا چیز ڈالی کیونکہ میں اش اور تیمور ہم لوگ تینوں ہی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم نے اپنے تینوں کے لیے جو سب مرضی بنایا تھے اس میں چیز رہ لیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے تو پھر بھی کچھ بہتر قابل قبول لگ رہا ہے تھوڑا موموز سٹائل کا لگ رہا ہے یہاں پر بس میں پھر یہ سارے بنا کر رکھ دیئے تھے تقریباً گیارہ پچے تک میں گزارہ ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے میرے سمو سے دیکھیں چیک کریں اور جی یہ آگیا وہی شوارما جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی چگن ہوتا ہے شوارما میں بھی لگا لو پیزا پر لگا لو اور اس کو آپ سیلیڈ میں بھی ڈال لگ تو یہ مطلب ایک چیز کی نایت نی ساری چیزیں یہ لوگ بنانا لیتے ہیں کٹو ہمارا یہ شوارما ہے یہ سپین کا شوارما ہے شویلا شوارما میرے پاکسان کے نیمزے لگتے میرے دیکھو تا سہی یا سا لگ رہا نیمزے لگتے نیمزے لگتے نیمزے لگتے پس اب یہ ہم نے سمو سے فرائے کر لیا ایک میں سے تو چیز بھی تھوڑی سی باہر آگی جب میں کھانے لگی تو میں نے کہا یاللہ چیز کدھر ہے لگ رہی نہیں آرہی ہے گم گئی ہے اشا اتنی بندر میڈالی کھو میڈالی کھو میڈالی کھو اتنی اچھی ڈالی گئی ہے یہ آئیے تو آپ بیٹا اتنی عرصے میں چاہی آپ بھول گئی ہے یہ کام کرنا بھولتی چاہ رہی ہے اس کو کام پہ جزن چھٹیوں کے لئے اس سے کام کرایا کرو دے بھر چاہی گے تیر آئی ہے نہیں میں نے سمجھا آپ نے اپنا کچھ کرنا ہے پھر میں نے پناہی اپنے ہزبین کے لئے روٹی کیونکہ روٹی بھی تو ضروری ہوتی ہے نا سمو سے خالی سمو سے کھا کے گزارا بھی تو نہیں ہوتا پھر جلدی جلدی سے ایک روٹی بنائے ان کے لئے پھر میں کھانا اندر لے کر گئی پھر ہم نے کھانا انجوئے کیا اور اپنے ڈال کو بھی ساتھ بٹھایا اسے بھی کھانا کھلایا اور یہ میں اتنی شوکی بن رہی تھی نا سائتہ پھیل گیا وہ کام ہو جانا تھا اور یہ ہماری ڈال بھی ہمارے ساتھ کھاتی پیتی ہے چلے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ زیرا ڈالا ہے اس میں کس میں رائے دیں